کراچی پاکستان کی قدیم بدرگاہ جہاں لاتھی گولی پتھر اور زبان ہاتھ کسی بھی وقت چل جاتا ہے اور یہ ہے کراچی شہر میں واقع ابراہیم حیدری جس کی ریائش ماہی گیر سمندہ کے قریب لیکن زندہی کی سہولیہ سے کوسو دور ہے کیوں کیسے اور کب سے کس جمع کی پدائش میں آئیے پوچھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام رامش بخاری آج ہم آئے ابراہیم حیدری وزٹ کرنے ماہی گیری کے کام کو جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ مانا جاتا ہے جس کے لئے بہت سے لوگ اپنا کام اور اپنا ٹائم دے رہے ہیں یہ لوگ کون ہیں کس طرح سے رہ رہے ہیں کہاں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں آج ہم اس سب کو جانیں گے اور پہچانیں گے ان سب سے بات کر کے ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ سمندر کے آس پاس دریاؤں کے آس پاس رہتے ہیں اور انہوں نے وہیں اپنی زندگی گزاری ہے لیکن پھر بھی یہ اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو پروٹین جیسے اور وزائی خانے سطلائے کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن یہ لوگ اپنی زندگی کس طریقے سے بسر کرتے ہیں اپنی کیا مشکلات یہ لوگ بیس کرتے ہیں وہ ہم لوگ نہیں جاتے آپ لوگ نہیں جانتے وہ صرف یہی لوگ جانتے ہیں تو آج ہم اسی لئے جہاں پر آئے ہیں کہ ان لوگوں کی بریشانیوں کو اور ان لوگوں کی مشکلاتوں کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر آسکیں جو کہ بہت ضروری ہے اور بھائی جیری جو ہے ایک پاکستان کا مین کام ہے پاکستان میں بہت زیادہ چلنے والا کام ہے یہ کام تب سے یہاں پر چل رہا ہے جب سے ان کی سمجھ لیجئے کہ بس ان لوگوں کی پھرکوں سے یہ کام یہاں پر چل رہا ہے اور یہ لوگ آج ہی اس کام کو اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں کیونکہ ہم سب کے لئے ہمارے ملک کے لئے بہت زیادہ فائدہ ہمارے ملک کے لئے مچھیروں کے علاقے ابراہیم ہیدری میں غربت اور مسائل نے عبادی کو اپنے غلیظ پنجوں میں جکڑ رکھا ہے یہاں کچھ مچھیروں سے میری ملاقات ہوئی جو عمر کے ایک طویل حصہ سمندر اور ماہی گیری میں گزار چکے ہیں ماہی گیری کی پاکستان میں زندگی کیا تھی کیا ہو گئی ہے اور کیسے ہونے جا رہی ہے ذرا سنیے گا مجھے نال ہو اوپرز آئی ہے ہمارے؛ حصہ دے لیے مسکل ہاں چیہی ہیں دریہ جو گیری چیہی ہیں دعہی جو گیری دریہ کو کم رکھ جو گزی ہیں پہ سیسٹ ہوا ہوں جیہاڑی بھوئے پیٹ لگا رہے تو خرچو پانی کھپے جیہا کر رہے تو کت سے سمجھے گی تھوڑے جو کم کرائے ہوں جا جالی جو کم کرائے ہوں بھی گال تو مانگائی بھی تھی جا بھائی آسک نام ہے میرا ہم لوگ دس سال سے جنگے کا کام کر رہے ہیں تو ہمارا مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگا آتے ہیں جب جنگے بند ہو جاتے ہیں تو ہم بیروزگار پیٹھے ہوتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا ہے ہم لوگوں کا کام دو مہنے ہمیں ایسے ہی بیٹھنا بڑھتا ہے دو مہنے کے بعد اگر جیسے شروع ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگوں کا پھر جنگے کا کام چاہتے ہیں ان مچھیروں کے مطابق ملک میں مچا قورام اور لوٹ مار نے مائیگیروں کی زندگی کو بھی متاثر کیا ہے کراچی کی ساحلی بستیوں پر مچھلی کے کاروبار نے منسلک افراد کی زندگی کیسے اجیرن ہو گئی ہے اور یہاں بسنے والے ہر ایک آدمی کی کیا سوچ ہے آئیے پوچھتے ہیں 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 ملتا ناپا کھائی ہو جن اندلہ کرے اچھی جاؤں دا اندلہ کرے اچھی جاؤں دا ایوڑو دومنو کریو تا یہ صحیح تھی ہو جن دیزل ودنو ہو جن مزورے تنکا ہوئی ہوئی جلی پیا لا دوگا نیکی دے تبدلی جڑی آ تبدلی امران کان کے جنے چالی ہونا امران کان ستو کم کرے امران کان روکو دیزل پر جاڑے سیندی جاڑے پر پیٹرل پر جاڑے مزورے تنکا ہوئی جلی پیا اندلہ کرے اچھی جاؤں دا تاسا میں مہن تایا فل ملے ہسی گری مارڈا گھنگا چنیا چاند گر تڑے اے ہو گونے جکی مئیوں لمایلہ بینہ کچھ بھی گونے اللہ سارے لبانیا سارے علوم بیا للا کرے جاؤں دا اچھانا کرے ستو کم گنہارو دا دنیا بھر میں فشنگ ایک انڈسٹری کا درجہ رکھتی ہے مائیگیر جان پر کھیل کر اور سمندری حیات کا شکار کیا کرتے ہیں یہ لوگ بہترین جال طاقتور کشتیاں اور دیگر اوزاروں سے لیس رہتے ہیں کچھ بھی گناہی دے کچھ بھی گناہی دیو پیسا بھی یہاں ہیترا نسا بچن پیر میں کھارتیں ہیترا سامال واتھوں پر کھنگز جو کچھ را ہوڑے تو باتے جاموٹ چاہوں دا چند دا مسلے بھی شراغ ووٹنگ ناکر اچندہ آسانکہ پیساں گھرا ہیترا اسی تو انسانی کڈہ آسان لگر ایتی تب دیلی نسیع للا فریش آنا پیشان آئی لیکن پاکستانی مچھیرے کیسے سمندر کی موجوں سے لڑ رہے ہیں اور مائیگیری کی سند بنانے میں کس نے کتنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا یہ بات سننے کے قابل ہے پاکستان میں بسنے والے لاکھوں ماہیگیروں کا مستقبل کیا ہے اور وہ کونز ہی مانگے ہیں جو فوری طور پر حل کی جانی چاہیے کیا بہتری کی کوئی گنجائش موجود بھی ہے یا ہم صرف زبانی جمع گنجی کیے جا رہے ہیں سکھی میں یہ دو زلانتان میں پیان مانی جا پیسانتا میں ننوار مکرینوں کا عامرہ جی زلانتان لگی پیان ایویارو بدی پیو اگیتا ہی دریا میں کشکو نوو آن دریا جاپی انہاکا بنیا پیان ہتتے گوریوں ہتے گوریوں ہتے گوریوں سموود آن جتے ہیں ہنے اُٹھے روزی کرن روزی کرنہ دین نہ تھا وہا اللہ شکرہ چھا مانو کردو مجبور آئے ہڈڑا ہڈڑا بچہ ہی جارانے نہیں زندگی دبا ہے چھاجے کرے بارہ مرید جریتے جیتے خرکے میں ہی لوئی نہ کرے سکے تو مانو نہ لئی دکے تھے کہ دالی سکے تو وہاں میں اعتفیوں آئے تھے چھادوں کریں بڑی عدیشت کرتے ہیں یہ ہی اڑے کارنڈ نکالے کارنڈ نکال کے دیکھاو اس کو پچاسو دے ہو تو جان چوتے یہ کوئی فائدہ ہے اپنے گھر میں کو مجبور سکے سیم نکالتا ہے راز کو دس بارہ بجے کے بات وہ نکل نہیں سکتا ہے کوئی خریف مجبوری سے جا رہا ہے تو اس کو پکڑتے ہیں کوئی چھوڑتے نہیں ہے کارنڈ پر چھا ماں کاریو ہی کارنڈ بارہین آسان جو ہیو ہی دند ہوا دریاجو آسان ہیو ہی کہیو ہا خناستے میں دیرنے سے ہیو ہی یانوں جے کودا ہوں کریو یہ ہیو پچپن سے کاریتا تیر پنکے سالے کا چالیے سالے مجھے ہنگر آئے دہ سالے جائے تھی یہ ہی کارنڈ چاڑو ملے ہونے 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 دیر تو دا ہستے میں تو بلہ خب ندی ونڈا وہ کترہ تو بارو دیر میں تو بہین میں پندرہ ہزار دہہ دارہ اٹھہ ہزار مدی ونڈا کھرچا ماں کھا لیے روک نکھا ملیے میری بلیا سے روزی سے ہی تو بچہ پا رہی مچھے جلائے آسان ہی کردائیں لائیں دائیں ہونے 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 ہون ہماران خانت ملک سے بیڑی تارے کے لئے گربت آٹا چینی دال کیا سانس لینے نہیں دیتی اگر حقائق کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان میں ویلنگ ورکرز کی خاصی کافی کمی ہے حرام اور حلال کی تقرار کو اونچے تاک میں رکھ کر ہم نے رات و رات میں امیر ہونے کا خواب دیکھ لیا ہے ایسے ماحول میں اگر کوئی مائگیر رسکے حلال کمانا چاہتا ہے دن رات محنت کرنا چاہتا ہے تو سرکار کو کم از کم یہ تو چاہیے کہ اس کے مسائل کیوں سامنے رکھ کے اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے نیتیم دیل ہوا انتظر ورکہ پہنڈنے کی کوشش کی ت نہیں موسیقی 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 ذریق unsدقہ ہی خرید ہی رکھرا خرات موسیقی 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 اگر ماہیگیروں کی بستی میں جھانک کر کسی گھر میں دیکھ لیں تو وہاں پر اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے تعلیم سہت روزگار سے یہ لوگ محروم ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان لوگوں کے لیے کچھ بہتری آ جائے گی موسیقی